بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مخاری میں موجود ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چور پر لانت کرے کہ وہ ایک انڈا چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے لیکن جو دوسری قسم ہے چوری کی مانوی چوری یہ بعض اوقات حصی چوری سے زیادہ خطرناک اور سنگین ثابت ہوتی ہے اس کی مثال میں آپ احباب کے سامنے دوں گا تاکہ بعد سمینے میں آسانی ہو ایک انسان ٹھکے داری کا کام کرتا ہے ٹھکے لیتا ہے اب اس نے حکومت سے ٹھکا لیا ہے کس طیز کا پل تعمیر کرنے کا یا ریل کی پٹڑی بچھانے کا اس نے ٹھکا لیا ہے اب اس ٹھکے دار نے حکومت کے ساتھ جو اتفاق کیا ہے جو معاہدہ کیا ہے وہ کس چیز کا کہ میں اس کنٹریکٹ میں اس تعمیر میں چاہے وہ پل کی تعمیر ہے یا سڑک کی تعمیر ہے یا کسی بیلڈنگ کی تعمیر ہے اس میں اچھے سے اچھا عالی بہترین اور مضبوط مٹیریل جو ہے وہ استعمال کروں گا اور حکومت کو یہ چیز مطلوب ہے کہ مٹیریل جو ہے وہ اچھا اور عالی اور مضبوط استعمال ہو تاکہ جو چیز بن رہی ہے ایک تو وقت تک چلے اور دوسرا اس کی وجہ سے جانی نقصان نہ ہو لیکن یہ مجرم یہ خائن یہ چور جو کہ مانوی چوری کا مرتقیم ہونے جا رہا ہے یہ اس پل کی تعمیر میں اس سڑک کی تعمیر میں یا اس پٹڑی کی تعمیر میں ایسا مٹیریل یوز کرتا ہے ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جو بالکل کمزور اور تھکیوئی ہوتی ہیں اب وہ پل تعمیر ہو جاتا ہے پٹڑی بچھ جاتی ہے سڑک بن جاتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پل ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی عمر سے پہلے جو اس کی مدت ہوتی ہے اس سے پہلے وہ پل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بہاری جانی نقصان اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے مثال کے طور پر بعض وقت ریل کی پٹڑی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے ریل جو ہے وہ الٹ جاتی ہے ریل گاڑی تو اس کے الٹنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے اب آپ مجھے بتلائیں گے کہ جتنی جانیں اس پل ٹوٹنے کی وجہ سے موت کی آغوش میں گئی ہیں کتنی عورتیں بیوان ہوئی ہیں کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں اس کا گناہ و بال کس کے سر پر ہوگا اس خبیص اس مجرم ٹھیکے دار کے سر پر ہوگا جس نے کہا کچھ اور کیا کچھ لکھا کچھ اور لگایا کچھ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت علم میں ڈاکٹروں کا وہ طبقہ جو تنہاں کس چیز کی لیتا ہے اور کام ہاں کس طرح کرتا ہے خیانت سے کام کرتے ہیں لوگوں کے حقوں کا خیال نہیں رکھتے وقت کا خیال نہیں رکھتے یہ سب معنوی چور ہے ایک بندہ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ سات بجے ہے لیکن وہ نو بجے ڈیوٹی مراتا ہے یہ کون ہے یہ معنوی چور ہے جو وقت کا چور ہے اور اس کی چوری کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے بعض اوقات لوگ اس ایک چور کی وجہ سے اس کی اس خیانت کو چوری کو چھپانے کو وجہ سے جھوٹے کون دمہ دار یہ دمہ دار آئے یہ خائن ہے یہ چور ہے جو وقت کی چوری کر رہا ہے اسی طرح اور میں آگے مثالیں سامنے رکھ کر سمجھ لیجئے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں خیانت ہو رہی ہے چوری ہو رہی ہے جس طرح لوگوں کی توجہ ہی نہیں سچ فرمایا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر ان کے سامنے یہ بات اہم نہیں ہوگی کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے بس ان کو مال جمع کرنے کی حرص ہوگی حلال کا ہے حرام کا ہے کوئی پرواہ نہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے آج کل گناہ عام ہو چکے ہیں نافرمانی عام ہو چکی ہیں لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں لوگوں کو نیکی کی توفق نہیں ملتی کیوں اس وجہ سے کہ پیٹ کی اندر جو غزہ جا رہی ہے جو خوراک جا رہی ہے وہ حرام کی اسواب حرام کے لوگوں نے اس چیز کو بالکل فرموش کر دیا ہے بول چکے ہیں اللہ المستعان ربی ذو الجلال تقدس و تعالی سے آفیت کا سوال ہے اور آخر میں میں کہنا چاہوں گا جو بندہ جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہوا یعنی اس میں وہ بقاعدہ شامل ہے اس جنم میں کیونکہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیا بات تجھے پتا تھا کہ تو اس کی اندر لوہ قسم کا گھٹیا قسم کا تھرڈ کلاس کا میٹیریل استعمال کر رہا ہے یہ کل ٹوٹ جائے گا تو اس سے بریو ذمہ نہیں ہے تو اس چیز کا مجرم ہے اور قیامت کے دن ان جانوں کا جو وعبال ہے تیرے اوپر ہوگا تجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا نبی علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل میں ایک مسلمان کے قتل میں ساری مخلوق بھی انوال ہو تربی ذو الجلال صدق و مو کے بل کسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا اور اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی جلال وعالی کو سلیئے میں کہنا چاہوں گا کہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور ان چیزوں کو ترک کرو یہ خیانت یہ چوری ہے اور یہ حیران کی کمائی ہے جسے تم اپنے پیٹ میں اڈیل رہے ہو اللہ المستعان